السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزل اللہ علیک مبارک لیتدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ سے قرآن کریم کی بالا دستی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ زندگی کے ہر معاملے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو اپنا حکم تسلیم کریں اپنا فیصل اور جس تسلیم کریں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں آج کی اس ملاقات میں قرآن کریم کے تعلق سے اس امت کی جو کوتاہیاں ہیں جو غلطیاں ہیں جو لا پرواہیاں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین اور ایک انتہائی خطرناک غلطی یہ ہے کہ اگر اس امت کے کچھ افراد کو اس کتاب سے کچھ تعلق ہے اور کچھ لگاؤ ہے تو صرف اس حد تک ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ان کو آتی ہے قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی ان کو آتی ہے یا امت کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ دونوں چیزیں یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کتاب کے حقوق میں سے اہم ترین حقوق میں شمار ہوتی ہیں لیکن ہمارا صرف یہی تک رک جانا اور اس سے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد صرف تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے سینے میں محفوظ کرنے مقصود نہیں ہے صرف یہ دونوں چیزیں اصل و مقصود تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے یہ دونوں چیزیں انتہائی لازمیہ ضروری ہیں لیکن یہ چیزیں مقصود اصلی نہیں ہیں بلکہ اصل و مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے ذریعہ کو اور وسیلہ کو مقصد سمجھ لی ہے مقصد یہ نہیں ہے مقصد تک پہنچنے کا یہ لازمی ذریعہ اور وسیلہ ہے اور عربی زبان میں فقہ کی یہاں ایک قائدہ ہے مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَوَوَاجِبٌ واجب تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہو جو وسیلہ ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے یہ صحیح ہے کہ قرآن کے حروف کی ادائیگی کا سیکھنا تلاوت کا سیکھنا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے اس امت کے لئے لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے تو اصل مقصود کیا ہے قرآن کی تلاوت سے اصل مقصود قرآن کی تلاوت تلاوت سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھنے کے بعد ہمیں اس کے الفاظ اور حروف کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد قرآن کریم کے الفاظ اور معانی پر غور و فکر کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا لازمی اور ضروری ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد ہے صرف اس حد تک ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں کہ قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی ہم کو آگئی تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے اور اس امت کے اکثر افراد کا جو رویہ ہے جو سلوک ہے قرآن کریم کے ساتھ وہ اسی طریقے جس کا مقصود اصلے ہیں اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہمارا کوئی دھیان نہیں ہمیں کوئی فکر نہیں کہ آیا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ان افراد کی شکایت کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو صرف زبان تک محدود رکھا اس کو حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش نہیں کی اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی احکام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی کیا ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے بچ سکیں گے اگر قرآن کے ساتھ ہمارا یہی حال رہا تو قرآن کا مقصد یہ ہے اس کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی آیات کو الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور و فکر کریں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں میرے سامنے اس تعلق سے قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جن میں سے پہلی آیت جس کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے مبارک یہ کتاب بابرکت ہے برکت والی ہے دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں نازل کرنے والے کے اعتبار سے یہ بابرکت ہے جس کے واسطے سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس کے اعتبار سے بابرکت ہے جس ہستی پر نازل کی گئی ہے اس کے اعتبار سے بابرکت ہے اور یہ کتاب اپنے مزامین اور اپنے مشمولات کے اعتبار سے بابرکت ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے بابرکت ہے معانی کے اعتبار سے بابرکت ہے یاد کرنے کے اعتبار سے بابرکت ہے سمجھنے کے اعتبار سے بابرکت ہے بے شمار اس کی شکلیں اور صورتیں اور جہتیں ہو سکتی ہیں جن کو شمار میں نہیں لیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اپنا گہرا تعلق اس کتاب سے پیدا کر لے اس کے سارے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو دنیا اور جہان کی کوئی برکت ایسی نہیں ہے جو اس انسان کو حاصل نہ ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کتاب کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ با برکت کتاب ہے کس لیے نازل کی ہے لیت دبرو آیات ہی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کب کرتا ہے اگر سمجھتا ہے تب غور و فکر کرتا ہے تو پہلے تو ہم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے بعد اس کی آیات میں غور فکر کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُو الْعَلْبَ اور تاکہ نصیحت اور عبرت حاصل کریں یہ مقصد ہے اس کتاب کے نازل کرنے کا لیکن جو لوگ اس کتاب کو سمجھتے ہی نہ ہو تو وہ کیسے غور و فکر کریں گے اور کیسے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے اور کیسے اس کے آقام پر عامل کریں گے صحیح طریقے سے ایسا ممکن نہیں ہے جب تک ہم اس کتاب کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں لہذا معلوم ہوا کہ اس کتاب کی جو تلاوت ہے یا اس کتاب کا جو سننے کا عمل ہے اس کا مقصد کیا ہے ایک اہم ترین مقصد تک لے جانے والی چیزیں ہیں غور و فکر کرنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا اللہ رب العزت نے بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں انسانوں کو ترغیق دلائی ہے اور حکم بھی دیا ہے اور انسانوں کو ان انسانوں کی جو عقل رکھتے ہیں جن کو شعور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کتاب میں غور و فکر نہ کرنے کی ان کی مضمت بھی بیان کی ان کی سخت الفاظ میں مضمت فرمائی ہے اسی سلسلے کی ایک آیت میرے سامنے سور محمد کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ کتاب غور و فکر کرنے کے لئے ناصل فرمائی غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے جس کی وجہ سے قرآن کے معانی اور مفاہیم ان کے دلوں کے اندر اترتے نہیں ہیں تالے لگے ہوئے ان کے دلوں پر لہذا اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو جو قرآن کو سمجھ نے کے لئے قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنے کے لئے جو اپنی عقل اور اپنا دل استعمال نہیں کر رہے ہیں استعمال کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کے لئے کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایسے تمام لوگوں کی مذہمت سنمائیے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کتاب الہی کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ اس کے نازل کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو آئیے مسلمانوں کی جو روش اس کتاب کے ساتھ ہے جو سلوک موجود دور کے مسلمانوں نے اللہ ماشاءاللہ لوگوں نے روا رکھا ہوا اس کتاب کے ساتھ اس کا شکوہ اس کی شکایت مشہور مفسر محمد امین شنقیت رحمت اللہ ان کی مشہور کتاب ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے انہوں نے کی ہے کہتے ہیں موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت کا شکوہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام کی جانب اکثر نسبت رکھنے والے لوگ مسلمان جو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دنیا کے دور دراز گوشوں میں علاقوں میں خطوں میں موجود ہیں ان کا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنے سے وہ اراز کرنے والے کنارہ کشی اختیار کرنے والے دور بھاگنے والے اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو سمجھتی ہی نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے صلاحیت موجود ہے لیکن اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لئے ہم تیار نہیں قرآن کریم سمجھنے کے اعتبار سے بھی اور یاد کرنے کے حفظ کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ رب بیان کروں گا ذکر کی ہیں کہ آسان ترین کتاب ہے اور کس طرح سے ہی ہمارے لئے آسان ہو سکتی ہے بعد میں یہ بیان کروں گا لیکن محمد امی شنقیت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا کے ہر گوشے میں مسلمان موجود ہیں لیکن قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنے سے اراز من خلق ہوں اور جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے اور جس خالق نے یہ کتاب ان کے لئے دستور حیات کے طور پر دستور زندگی کے طور پر نازل فرمائیے یہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دے رہے کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں بے فکر ہو کر زندگی گزر رہے ہیں ہمارے پاس ناتوین ایام میں جو لوگ ڈاؤن کے ایام ہیں یا رمضان کا مبارک مہینہ اس کے ایام گزر رہے ہیں ہمیں اس میں بھی یہ توفیق اللہ ما شاء اللہ اس بات کی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم تلاوت کے ساتھ ترجمہ کے ذریعے اس کتاب الہی کا کچھ حصہ سمجھ نے کی اور پڑھنے کی کوشش بھی کرے ہمارے پاس دیگر ایام میں تو یہ شکایت رہتی ہے کہ وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے فرصت نہیں ہے بہت زیادہ مصروفیت ہے بہت زیادہ کاموں میں مصروف ہیں زندگی بہت زیادہ مصروف ترین ہو گئی ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن ہمارے پاس انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے یومیہ وقت موجود ہے ہمارے پاس یومیہ اخبارات رسائل دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے وقت موجود ہے ہمارے پاس ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹھنے کے لیے وقت موجود ہے ہمارے پاس مختلف قسم کے مفید غیر مفید سیریل ناٹک ڈرام فلم یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے اور ہمارے پاس میں چگر چلا ہو اس کے سننے کے لیے اس کے دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے اور دنیا کی نا جانے کتنی لایانی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم ٹیلیویزن پر انٹرنیٹ پر اور اسی طریقے سے موبائل پر بیٹھ کر کتنے گھنٹے ایسے ہی لایانی باتوں میں گزار دیتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو وہ اس کتاب الہی کے لیے اس دستور الہی کے لیے زندگی کے قانون کے لیے اور یہ قانون آسمانی قانون ہے آسمانی دستور ہے اس کے پڑھنے کے لیے اس کے سمجھنے کے لیے اس کے حکام کو جاننے کے لیے ہمیں یہ شکوہ ہے یہ شکایت ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے زندگی کا ہر کام چل ہے اور ہم اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنا یہ بھی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے افسوس کی بات یہ کہ ہماری پاس اس کے رئیے کوئی وقت نہیں یہ اس سے زیادہ بڑی اور ہماری غفلت کیا ہو سکتی ہے لہذا ضرورت اس بات کہ مسلمان اپنی اس غفلت کو دور کریں جس اللہ رب اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے اس اللہ رب اللہ نے یہ دستور اس قانون کو کہ آپ کو دنیا میں جانے کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے اس کے حکام اس میں بیان کیے ہیں اللہ رب اللہ نے اس لیے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اس لیے کوشش کریں کی اس کتاب کو سمجھنا بھی آپ کو آجائے آئیے میرے سامنے ایک اور آیت ہے سور بقرہ کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ رب اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں بیان کر دی ہیں مقصد کیا ہے قرآن کی آیتوں کے واضح کرنے کا آسان کرنے کا اور ان کو نازل کرنے کا لعل لکم تاقیلون تاکہ تم اس کو سمجھ سکو یہ کتاب الہی سمجھنے کے لیے نازل فرمائی ہے اللہ رب اللہ نے لیکن ہم سمجھ کر نہیں دے رہے ہیں سمجھنے کے لیے ہم کیسے امت قرآن ہے سب سے پہلی آیت پڑھنے کے سوصلے میں نازل ہوئی ہے ہم امت اقرآ کہلاتے ہیں اور اللہ رب اللہ نے قرآن کو ہمارا دستور قرار دیا ہے ہم امت قرآن ہیں لیکن ہمیں قرآن کا معنی نہیں معلوم ہے مفہوم ہی نہیں معلوم ہے تو ہم اس پر غور و فقل کیا کریں گے اور اس کے حکام پر عمل کیا کریں گے اس لئے ضرورت ہے اس کتاب کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی نے فرما انہا انزلناہ قرآن عربی لعل لکن تاخنون ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن کی شکل میں اس کتاب کو نازل کیا ہے عربی زبان میں یہ کتاب نازل کی ہے چونکہ اس کتاب کے اولین مخاطب جو لوگ تھے وہ ان کی زبان عربی تھی اس لئے اللہ تعالی نے عربی زبان میں یہ قرآن نازل کیا ہے اور ان کے واسطے سے ان کے ذریعے سے سارے دنیا کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے کہ پہلے جو اولین مخاطب ہیں وہ سمجھیں اور ان کے واسطے سے دنیا کے دیگر افراد ہیں اس امت کے قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں وہ اس کتاب کو ان کے واسطے سے یا تو عربی زبان ہی میں سمجھیں ممکن ہو اور آسان ہو اور یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے میں آگے چل کے بیان کروں گا یا ترجمہ کے ذریعے ٹرانسلیشن کے ذریعے سے اس کتاب کو سمجھیں یہ صرف تلاوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا ہم اس کتاب کی آیات کو ایسی طریقے سے صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے اللہ رب العزت نے یہ کتاب کی قرآن کی جو آیات ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہیں ان کی تفصیل ذکر کی اور ایک اور آیت میرے سامنے سورہ نحل کی ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے تعلق سے اہم تری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری کیا تھی اس اہم ترین ذمہ داری کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کے اندر کیا ذمہ داری تھی اس کتاب کے تعلق سے اللہ کی رسول داری ہم 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 یہ ذکر آپ کی جانب نازل کیا ہے ذکر سے مراد قرآن ہے یہ کتاب ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے کس لیے لِتُو بَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَہِ الْحِمْ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا جا رہا ہے ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے جو کچھ بھی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا جا رہا ہے اس کتاب میں اللہ کے رسول کی ذمہ داری کیا ہے لِتُو بَيِّنَ لِنَّاسِ تاکہ آپ تمام لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں تشریح اور اس کی توضیح کر دیں اگر قرآن کریم کی کوئی آیت کوئی لفظ کوئی بات کوئی مسئلہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سمجھائیں لوگوں کو بتلائیں لوگوں کو کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مفہوم ہے اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے اس کتاب الہی کے نازل کرنے سے یا اس کے حکام کے نازل کرنے سے یہ ذمہ داری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جائے اور آپ نازل ہونے کے بعد اس کو یاد کر لیں اور یاد کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ کو قرآن سنا دیں پڑھ کر صرف اتنی اس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ کی ذمہ داری بیان فرمائی کہ جو مشکل بات لوگوں کی سمجھ میں نہ ہے یہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے اس کے نازل کرنے سے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ سلم کو سمجھانا تھا داری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی اور خود سمجھنا اور خود اس پر عمل کر کے دکھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی ذمہ داری تھی اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی سلم کے اخلاق کیسے تھے انہوں نے جواب میں کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اخلاق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن آپ کا اخلاق تھا قرآن میں جو کچھ بھی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے تھے جس چیز سے منع کیا ہیں ان سے دور رہتے تھے اس لئے قرآن نازل کیا گیا ہے آخری ذمہ داری اللہ کے رسول نے کس طرح سے ادا کی ہے اس کی بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے آمن وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُ ایمانَهُمْ بِظُلْمْ اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا ظلم کی آمیزش نہیں کی اپنے ایمان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے زمانت دیئے اولئے کہ لہم الام نے ایسے لوگوں کے لئے امن و امان ہوگا وَهُم محتدون اور یہی لوگ ہدایت یہ آفتہ ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ لوگ فکر مند ہو گئے لوگ کو ٹینشن ہو گئی لوگ پریشان ہو گئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو ظلم نہ کرتا ہو کچھ نہ کچھ ظلم تو ہوئی جاتا ہے چونکہ اس آیت میں ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں ہونا چاہئے کسی بھی انسان سے ممکن نہیں ہے ظلم ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ انسان توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے لیکن کسی نہ کسی ایسی انسان سے ظلم کا ارتکاب ہو جاتا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ظلم سے پاک ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ لیازہ کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے ہر ایک سے ظلم ہوتا اپنی ذات پر اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب اور کامرہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں دوسروں پر ظلم نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جو تم نے سمجھا ہے وہ مقصود نہیں ہے یہ آیت میں ظلم سے مراد وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے نے سور لقمان کے اندر بیان کی ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹا کو نصیت کرتے ہوئے بات کہی تھی انہا شرک لظلم نظیم تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اس کی عبادت اور اس کے اسمہ اور صفات میں دوسری حسنیوں کو شریک ٹھہرانا یہ ظلم سے مراد ہے لہذا جو لوگ اس زندگی کے اندر شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے ایمان لانے کے ساتھ ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب لزت نے کامیابی اور کامرانی کی زمانت عطا فرمائی تو اللہ کی ذمہ داری تھی کہ جو وحی آپ کی طرف آ رہی ہے جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ امت کو سمجھائیں بتلائیں تاکہ وہ سمجھ سکے اور جو اولین لوگ تھے اللہ کی رسول صلی اللہ اللہ سلم کے جو مخاطب لوگ تھے وہ اس کوشش میں رہتے تھے سمجھتے تھے اور سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی سمجھ نے کی کوشش کرتے تھے جیسا کہ یہاں انہوں نے سمجھ نے کی کوشش کی لہذا کتاب الہی ہے یہ صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے اس کا سمجھنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے اور اس کا مقصود ہے اس لیے اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے آگے جا کہا ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے کس لیے نازل کی ہے اگر کوئی مشکل چیز ہے تو اللہ کی رسول اس کو بتلائیں اور کہا تا کہ غور و فکر کرنے والے اس میں غور و فکر کریں اور غور و فکر کون کرتا ہے جو سمجھتا ہے وہی غور و فکر کرے گا لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ ڈاؤن کے جو ایام ملے ہیں رمضان کے جو ایام ملے ہیں فرصت کے ایام ہیں ان میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں تا کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ کی وہ شکایت سے بچ سکیں جو انتہائی خطرناک ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی صلی اللہ میں آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين